اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سی ایس 304 کے نیو اپ ڈیٹ پیپرز اپ ڈیٹ پیپرز جو کہ ابھی ابھی سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں انہوں نے میسے کیا تھے میں نے کہا سو میں اپلوڈ کر دیتی ہوں جن کے پاس گروپس وغیرہ نہیں ہیں تو وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو میں سی ایس 304 ڈیٹ پیپرز پاس پیپرز ابھی دو پیپر ہی آئے ہیں کیونکہ ٹائم جو ابھی ایک پچھا ہے تو تیس تھرڈ پار تھرڈ شیفٹ ابھی ہو رہی ہوئی ٹھیک ہے سو میں نے کہا دو ہی پیپر ہیں جنہوں نے ابھی دینے ہیں یا دینے جانے ہیں ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا سو فرسٹ پیپر ہے ایم سی کیوز کونسپچل تھے اچھا ایم سی کیوز جو فرسٹ فائف لیکسٹر ہے بہت امپورٹن ہے ایم سی کیوز کے لیے یہ کونسپچل سپیشولیزیشن یہ سارا ہی پیپر ہیں ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹن ہے فرسٹ فائف لیکسٹر اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے فرسٹ فائف نیکسٹ ہم اپنے سنیریوں کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ہے ایم سی کیوز کونسپچل تھے وائی نوٹ ایزی زیادہ اچھا زیادہ ریلیکشنچپس یہ جو ایسوسییشن ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے ایمس میں اچھا اچھا چلتے ہیں ان کے پاس اپنے سی تک پیش پہل رہے اور ہیڈر فائلز کا ہے یہ لیکسٹر نمبر 15 میں ہے دور سی پی پی ایمپلیمنٹیشن کے لیے کی جاتی ہے تو یہ ان کو نہیں ہوتا تھا ایس دفعہ چوائیس ہے پیپر 23 ایم سی کیوز کرنے اور 23 ایم سی کیوز ہوں گے ان میں سے 23 کرنے ہیں اور فور قویسن ہوں گے جن میں سے دو کرنے ہیں ایک شورٹ کرنا ہے ایک لون کرنا ہے اور اب فرین فنکشن کا انہوں نے کہا تھوڑ سا فرین کے بارے میں بتا دیتی ہوں ہیڈر فائز ویسے لگانی ہے فرین فنکشن کیا کرنا ہے بس ہم نے جو فنکشن ہمارے آپomes ہوگا اس کی ہم نے کیا لگا دینی ہے وائٹ، نمبر آپ دھائیسی نمبر اور گٹ نمبر یہ وائٹ کیا ہے ہمارے پاس وائٹ ہمارے پاس کلاس نیم اور ہم نے گٹ نمبر یہی مارا فونکشن ہی مارا کیا ہے فرنٹ فنکشن کا سنٹیکس نیکس سلتے ہیں سوری نیکس ٹھائم اچھا نیکس رہی ہیڈر فائی بھی ہو گیا اب سیکنڈ پیپر گیا تھا کہ سی ایس 304 بہت ایزی ایم سکیوز تھے اللہ کا شکر ہے ایک اور فور قویسن تھے ٹھیک ہے چار قویسن تھے ایک ہے انہیرٹنس کا تھا انہیرٹنس بری امپورٹن فور ایم سکیوز انہیرٹنس یہ لیکچر نمبر سری میں ہے انہیرٹنس تو وہ بہت اچھی طرح آپ نے دیکھ جانے ہیں جن کے پاس ٹائم کم ہے وہ یہی کنسپٹ انہیرٹنس فسٹ فائیف لیکچر دیکھ لیں اچھا اب آگے ہے ایک اور تھا تھری نمبر کا ٹھیک ہے وہ کورڈ کس پہ تھا کمپلیکس نمبر پہ تھا اور ایک سٹیٹک لونگ میں تھا سٹیٹک لونگ یہ ویری ایمپورٹن سٹیٹک لونگ بہت ایمپورٹنٹ ہیں یہ ضرور کر کے جائے گا ایک اسوشیشن ڈیاغرام تھی کہ ایک سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ ہے سوری ایک کورس سوری کولیج ہے کولیج کیا کرتا ہے ادھر سٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے سٹوڈنٹ جاتے بچے کولیج میں پھر ادھر ٹیچر ٹیچ کرتا ہے اور بچوں کو اور جو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہے وہ کورس سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک وہ تھا ہمارے پاس پروگرام پروگرام تھا سوری ہم نے ڈائیگرام بنانی تھی اگریگریگیشن نے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آج کے سی ایسری جرو فور کا پیپھر تھا اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں سٹیٹک میمبر فنکشن ہم نے ویسے ہی انہیں کلیوڈ بغیرہ سب کچھ لکھنا ہے اچھا سٹیٹک جو ادھر پر سٹیٹک میمبر فنجین اس ایکس اونلی سٹیٹک ٹیٹا یہ جسٹ سٹیٹک ٹیٹا کو جو نمبر ہوتے ہیں انہی کے لیے ہوتا ہے اگر آپ لوکل وریابلز میں کریں گے تو یہ ہمیں ایرور دے دے گا this is not part of local یہ دکھا آگے بتایا گیا ہے یہ logic object کے پارٹ نہیں ہے لیکن لوکل وریابل دیکھیں انٹ ایکس ہے یہ لوکل وریابل ہے ہم نے static انٹ اے یہ کیا ہے جس کے پچھے static ہم نے لگا دیا یہ کون سے ہوگے یہ static وریابلز ہوگے اور جسٹ یہ assign بھی static ہی فنکشن میں ہوگی ہے ٹھیک ہے آگے ہے نمبر ہم نے لگا دیا انٹ ایکس انٹ ایکس یہ دیکھیں انٹ ایکس یہ مارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے constructor constructor کو ہم assign کر رہے ہیں n کو value x اب next ہے void display ہم نے display کر دیا n کی ویلی ہے ٹھیک ہے اب ہے data class is equal اب یہ آگے data member function کا syntax ہم نے data type لگانے ہم class name لکھنا ہے اور variable data type ہم نے پاس کیا ہے یہ دیکھیں static ہی لینے میں اگر ہی رہی ہوں static ہی نوٹ ہم نے local local variable values ہم نے نہیں لینے just static ہی لینے انٹ اے تو یہ دیکھیں انٹ کلاس نیم کیا ہے مارے پاس نمبر نمبر scope resolution اور اے یہ کیا ہے مارے پاس static value یہ مارے پاس simple syntax ہے یہ short میں بھی آیا تھا یہ دیکھیں دیکھیں یہ syntax یہ پھر آگے ہم نے نام اور ویسے جیسے object کو ڈسپلی کرتے ہیں دو ٹائپ ان دو question ہے کہ static value کو static اندر ہی آپ declare کر سکتے ہیں اور local اگر ادھر میں int a لگا دیتی ہوں تو یہاں میرے پاس مجھے کیا دیتا ہے error تو یہ دو ہی ابھی ہوں ہیں paper دونے میں آپ کو show کر دیا اور اگر اس میں کوئی غلطی بغیر ہوگی ہوگی غلطی تو نہیں اگر اس میں کچھ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور مور انفرمیشن چاہیے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور میری یہ request ہے کہ جن کے بھی جو جو paper ہو رہے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں وہ paper copy کری جائیں because ہم تو دے آتے ہیں جو نیکس نے دینے ہیں papers وہ بھی ہماری طرف سے دیکھ کے لیکس ہو کے paper دیں ماں علینا اللہ البلاو مبین دنید میرے